جائے ہن دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر سے تیاری کر لو چینل میں اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں بھاکتی کال یونٹ 2.3 کی پرشنوں طریقی دوستو اس سے پہلے ہم نے بہت سارے پرشن دیکھ لیے تھے اس کے آگے کے پرشنوں کو ہم اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں تو پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اگر آپ نے پچھلی کلاسز پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ چینل کے پلیلسٹ میں جائیں یو جی سی نیٹ جی آر ایف اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی جون دوہزار بائس کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی آپ اسے جا کر وہاں ساری کلاسز جو بھی ہماری ڈیٹیلڈ کی اور کوششن آنسر کی کلاسز ہیں آپ انہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوگا تو اگر نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے نورز دوستوں خود سے سویم بناتے رہے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں پرشن کی پرشن ہے سور ساغر کے ویبھن اسکندھوں وہاں ان میں ورنیت ویسیوں کو سمیلد کیجئے سور ساغر کے کچھ اسکندھ دیئے ہوئے ہیں اور ان سے سمبندیت یہاں پہ کچھ ویسے دیئے ہوئے ہیں انہیں سمیلد کرتے ہوئے ہمیں نیچے کوٹ کا ملان کرتے ہوئے جواب دینا ہے تو کون سا اتر یہاں پہ صحیح ہوگا اس حساب سے ہمیں یہاں پہ اس کوٹ سے چین کرتے ہوئے اتر بتانا ہے تو پہلا یہاں پہ پہلا لکھا ہوا ہے اس کا ہو جائے گا وینے پد نوہ راما اتار کتھا نوہ اسکندھ میں کیا ہے راما اتار کتھا کا ورنن ہے گیارہ ہوا میں ادھاؤ کا بدری کاشرم گون کے بارے میں ورنن ہے اور بارہ ہوا اسکندھ ہے اس میں بتایا گیا ہے کل کی اتار کے بارے میں تو ایک تین چار دو ہمارا یہاں پہ صحیح ہو جائے گا تو آپشن اے یہاں پہ صحیح ہے پھر پرشن ہے سور ساغر کے ویسے میں کون سا کتھن صحیح نہیں ہے یہاں پہ کتھن دیئے ہوئے ہیں اور سور ساغر کے ویسے میں بتا رہا ہے کہ کون سا کتھن صحیح نہیں ہے تو بھاگوت پران اس کا اوبجیو ہے یہ کتھن تو صحیح ہے پر یہاں پہ ہمیں پتہ کرنا ہے صحیح نہیں ہے اس میں سروادھک پد بھرمر گیت کے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس میں بھاگوت پران کی طرح بارہ اسکندھ ہیں بلکل ہیں اس میں تقریباً پانچ ہزار پد ہیں بلکل تو یہاں پہ ہمارا اس کوشن کے حساب سے آپشن بھی صحیح ہو جائے گا جو پد یا جو کتھن یہاں پہ صحیح نہیں ہے پھر اگلا پرشنہ ہے اسٹ چھاپ کے کبھیوں میں کس نے سور کے بعد کرشن کی بال لیلا کے سروادھک پد لکھے ہیں اسٹ چھاپ کے کبھیوں کے بعد کس نے سور کے بعد کرشن کی بال لیلا کے سروادھک پد لکھے ہیں آپشنز دیا ہوا ہے نندداز پرمانندداز چھیت سوامی گوویند سوامی سہی اتر ہے پرمانندداز آپشن بی پرشن ہے رسخان کے وصحے میں کونسا کتھن سہی نہیں ہے یہاں پہ کچھ کتھن دیئے ہوئے ہیں اور بول رہا ہے کہ رسخان کے وصحے میں کونسا کتھن سہی نہیں ہے انہوں نے گو سوامی وٹھل نات سے دیکشہ لی بلکل انہوں نے تے لی تھی یہ کتھن تو سہی ہے پر ہمیں پتہ کرنا ہے کونسا سہی نہیں ہے انہوں نے کرشن بھکتی کعوے کی پد پرمپرہ کا انوسرن کرتے ہوئے پدوں میں ہی کعوے رشنہ کی ہے نہیں انہوں کو پیوس ورشی کہا جاتا ہے بلکل انہوں نے واتسلے رس کا چترن کیا ہے بلکل تو اس پرشن کے حساب سے ہمارا آپشن بھی ہے جو وہ سہی ہو جائے گا پھر اگلہ پرشن ہے اور پرشن یہ کہہ رہا ہے کہ انو بھاسے کے سندرب میں نیم نکتھنوں پر ویچار کیجئے یہاں پہ کچھ کتھن دیئے ہوئے ہیں اور نیچے کوٹ دیا ہوئے ہیں اس کو ملان کرتے ہوئے میں یہاں پہ اتر دینا ہے یہاں وللب یا وللبہ چارے کا گرنث ہے بلکل یہ وللبہ چارے کا گرنث ہے اڑو بھاس اس کی تین ادھیائے وٹھل ناتھ نے لکھ کر پورنے کیے ہیں نہیں اس کا انینام پورو میمان سا بھاس بھی ہے نہیں شدھا دویت سے سمبند پردھان دارشنی گرنث ہے بلکل تو ایک اور چار یہاں پہ صحیح ہے تو option b یہاں پہ صحیح ہو جائے گا یہاں وللبہ چارے کا گرنث ہے اور دوسرا شدھا دویت سے سمبند پردھان دارشنی گرنث ہے پھر اگلا پرشن ہے اور پرشن یہ کہہ رہا ہے کہ ان قویوں اور دوسری طرف دیا ہوا ہے ان کا سمپردائے کوٹ کا ملان کرتے ہوئے ہمیں صحیح اتر کا چین کرنا ہے پرشو رام دیو یہ ہو جائیں گے نمبار سمپردائے بیہارین داس سخی سمپردائے اس کے بعد ہے نند داس وللب سمپردائے اور پھر ہے ہت ہری ون شی یہ ہے راد وللب سمپردائے تو اس عساب سے 5 2 3 1 5 2 3 1 option c یہاں پہ صحیح ہے اگلا پرشن ہے کہ ساہت لہری کے وصح میں کچھ کثن نم ہے اب یہ کثن دی ہوئے ہیں اور کوڑ دیا ہوا ہے تو ایک سے زیادہ کثن یہاں پہ صحیح ہو سکتے ہیں جن کثن کو ہم پڑھ کے یہاں پہ صحیح اتر کا جواب دیں تو یہاں پہ ہے کہ برجیشور ورما نے اسے پرامالک مانا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے سور کی 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 ایسی رچنہ میں درشتی کود پت ملتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اس میں گرو پرساد ہوتیا دسرن سرسٹ برس پروین نامک پنگتی میں سور نے اپنی آیو بتائی ہے نہیں اس گرنث میں سور نے اپنی ونش پرامپرہ دی ہے تو اس گرنث میں سور نے اپنی ونش پرامپرہ دی ہے تو صرف چوتھا یہاں پہ صحیح ہے تو option c یہاں پہ ہمارا صحیح ہو جائے گا کیول چوتھا پھر اگلا پرشن ہے راس پنچ دھیائی کے ویس میں کچھ کثن اس پرکار ہیں کثن دی ہوئے ہیں اور بتانا ہے کون کون سے کثن یہاں پہ صحیح ہے راس پنچ دھیائی کے بارے میں ہے یہاں کھنڈ اس میں کویت سوائی پددتی کا پریوگ سب سے پرمک ہے نہیں ایسا تو نہیں یہاں کھنڈ کا بھی ہے بلکل ہے اس میں باہ روپ میں لوکک گوپی پریم گوا پرشن روپ میں آدھی 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 اسے ہندی کا گیت گوو وند کہا جاتا ہے تو دو تین چار تو یہاں پہ دوستو option d صحیح ہو جائے گا دو تین چار پھر اگلا پرشن ہے کہ نند داس کی کرتی رس منجری کے وصے میں کچھ کثن اس پرکار ہیں یہ کثن ہے اور ان میں سے بتانا ہے کون کون سے کثن صحیح ہیں ٹھیک ہے تو کون کون سے کثن صحیح ہیں سب سے پہلے کثن پڑھ لیتے ہیں اس پر بھانودت کی رس منجری کا پربھاؤ ہے بلکل ہے اس کا ویویشن و مولکتا کی درشتی سے مہت پور اس تھان ہے نہیں ایسا تو یا شایلی میں لکھا گیا ہے نہیں تو ایک اور تین آپشن سی یہاں پہ صحیح ہے ایک اور تین اس پر بھانودت کی رس منجری کا پربھاؤ ہے اور ہے کہ یہ نائی کا بھیت سم مندھی شرنگار گرنث ہے پھر اگلا پرشن ہے کہ رام چرید مانس کے اتر کاند میں انہوں نے گیان کی اپیکشا بھاکتی کو کہیں ادھیک سسادھ اور آشوف الدای نہیں کہا ہے یہ کثن کس کا ہے آپشن ہے سیام سندر داس رام سرگوب چطر ویدی رام چندر شکل یا پھر ملی اج یہ پرشن پوچھا گیا ہے نیٹ نومبر 2020 کے پرثم پالی میں پھر اگلا پرشن ہے کبیر کے ویسے میں ویبھن دارشن آدھاروں سے ان کے دوارہ گرہیت سدھانتوں کو سمیلد کیجئے سدھانت اور دارشن مت دیئے ہوئے ہیں کوٹ کا ملان گرتے ہوئے ہمیں سہی اتر کا جواب دینا ہے ویشنو پرپتی واد اسلام ویشنو پرپتی واد اسلام اکیشور واد سوفی بھاوات مک رہیت واد اور عدویت گیان واد تو یہ ہے کبیر کے ویسے میں ویبھن دارشن آدھاروں سے ان کے دوارہ گرہیت سدھانت ٹھیک ہے تو کون سا اتر یہاں پہ ہمارا سہی ہو جائے پھر پھر پرشن ہے کہ اسٹ چھاپ کے قوی سور کے ویسے میں ان قطروں پر ویچار 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 دو ویچار نند دارشن سے کی ہے اوپشن سی سہی ہوگا پرشن ہے کہ سوفی درشن کے ویسے میں نمن کتھنوں میں سے کون سا است ہے سوفی درشن کا آدھار تصوف ہے یہ کتھن تو سہی ہے اس میں سادھک معریفت کی اپ لبدی کے لیے آتما کو پرماتما میں فنا کر دیتا ہے یہ کتھن بھی سہی ہے یا عشق حقیقی سے عشق مزازی تک کی یاترہ ہے نہیں یا ان لحق کا صدھانت مانتا ہے بلکل تو اس پرشن کے حساب سے آپشن سی ہمارا سہی ہو جائے ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے صوفی کعوی کے پرثم کوی ایوہم ان کے پرستوتا کو سمیلد کیجئے صوفی کعوی کے کوی اور کس نے مانا ہے ان کو یہ کوٹ کا ملان کرتے ہوئے ہمیں جواب دینا ہے ایشور داس کو ہجاری پرساد دیویدی جی نے مانا ہے اوڈ کو مانا ہے رام کمار ورمان تو دو ایک چار تین تو option ا یہاں پہ ستھے ہوگا پھر اگلا پرشن ہے ہنسا ولی کے ویسے میں نمی کثنوں پر ویچار کیجئے کثن دیویدی اور پوچھ رہا ہے کون سا کثن سہی نہیں ہے کوٹ کا ملان کرتے ہوئے ہمیں جواب دینا ہے ہنسا ولی کے ویسے میں یہ کثن یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یا اسائت کی رشنہ ہے بلکل ہے اس کی کعوی بھاشا کے ویسے میں کچھ ودوانوں کا ماننا ہے یا گجراتی بھاشا کی رشنہ ہے یہ اسط ہے اس کا سروت وشنو پران ہے بلکل تو یہاں پہ جو ہوگا نہیں یہ تو تھوڑا سا مسٹیپ ہو رہا ہے اس میں ہنسا ولی کے ویسے میں نم کتنو پر ویچار کے جی یا اسائت کی رشنہ ہے بلکل صحیح ہے اس کی کعوی بھاشا کے ویسے میں کچھ ودوانوں کا ماننا ہے گجراتی بھاشا کے یہ صحیح ہے اس کا سروت وشنو پران ہے نہیں اس کا سروت وشنو پران نہیں ہے تو option تیسرا یہاں پہ غلط ہے اور اس پرشن کے حساب سے option تیسرا ہمارا صحیح ہوگا تو option بھی یہاں پہ صحیح ہے کیول تین اگلا پرشن ہے مدhu مالتی کے ویسے میں کچھ کتھن دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کتھن دیے ہوئے ہیں اور پوچھ رہا ہے کہ کون سے کتھن صحیح ہے کوٹ کا ملان کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ جواب دینا ہے پرشن ہے کتھن دیے ہوئے ہیں مدhu مالتی کے ویسے میں اس میں منوہر مدhu مالتی کی کتھا کے سمانتر پریم و تارا چند کی کتھا چلتی ہے بلکل یہاں ہندی کا پرثم پریم آکھ خیان ہے جس میں بہو پتنی واد کی جھلک ملتی ہے نہیں اس کا اُلے پدماوت میں ملتا ہے بلکل ایک اور تین اپشن سی یہاں پہ ہمارا صحیح ہو کو جائسی گرانتھا ولی میں اس تھان دیا ہے آشار رام چندر شگل نے جائسی کی کن رچناؤں کو جائسی گرانتھا ولی میں اس تھان دیا ہے یہاں پہ کئی ساری رچنائیں ہیں اور ملان کرتے ہوئے صحیح اتر کا چین کرنا ہے پدماوت ہاں پدماوت کا دیا ہے کہر نام اس کا نہیں کنہ کنہ اس کا بھی نہیں مسل نام اس کا بھی نہیں تو صحیح اتر ہوگا option d कی وال ایک پدماوت کو ٹھیک ہے پھر پرشن ہے اور پرشن یہ کہہ رہا ہے کی پدماوت کے ویسے میں کون سا قطن اصد چار قطن دی ہوئے ہیں اور چار قطن میں بتانا ہے اس میں 69 خند ہے پہلا ہی اس اپنے سمائے کے کعوی گرندھوں کا اُلے ہے گرندھ کے آرمب میں شاہ وقت شیرشاہ کے پرشن سا ہے بلکل اس کا بانگلہ انواد آلو اجالہ نے کیا تھا بلکل تو option پہلا یہاں پہ ہمارا اس پرشن کے حساب سے صحیح ہے پرشن ہے کہ ان پرمہ خیان کو ان پرمہ خیان کو ان کے نائکوں سے سمیلد کیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ کوٹ دیا ہوا ہے ملان کرتے ہوئے صحیح اُتتر کا جواب ہمیں دینا ہے ستی وطی کتھا اس کا ہو جائے گا ریتو پرن رتن سین اس کا ہو جائے گا سوما روپ منجری کرشن اور چند آیان لوریق تو اسی ساب سے تین چار دو ایک option سی یہاں پہ صحیح ہو جائے پرشن ہے پدماوت کے چریتر اور ان کے پرتکارت کو سمیلت کیجئے چریتر دیئے ہیں اور اس کے پرتکارت دیئے ہوئے ہیں کوٹ کا ملان کرتے ہوئے ہمیں جواب دینا ہے راغ حسین شیطان یو گرو ناغمتی سانسارک بدھی اور انت میں دیا ہوئے سی ہل اس کا ہو جائے گا ہر دے تو ایک دو تین چار option بھی یہاں پہ صحیح ہے اسنگت کثن کا چین کیجئے پرشن ہے اسنگت کثن کا چین کیجئے انوراق بانسوری پر ہنڈی اردو ویواد کا پربھاو ہے صحیح ہے اندرابتی میں پانچ چوپائی کے بعد ایک دو ہاں دیا گیا ہے چتر والی میں انگریج کا جکر ملتا ہے آلم کرت مادھوا نل کام کند میں کیول دو ہوں کا پریو ہوا نہیں تو اس حساب سے یہ کثن اسنگت ہے option d اگلا پرشن ہے کہ یہاں پانکتی کس کبھی کی ہے ہندو مگ پر یہ پانکتی نم لکھت میں سے کس کی ہے صحیح اتر ہے نور محمد option c اگلا پرشن ہے کہ جیسے ان رچناؤں کو ان کے ورن ویسا سے سمیلت کیجئے مسل نام لوکوکتیوں کے مادھیم سے ایشور پریم کن ہوت کرشن کا چردر کہر نام آدھیام مک ویوہ ورن اور اخر ورن مال کے اکشروں سے صدھانت پرتی پادن تو اس حساب سے ہمارا جو صحیح ہو جائے گا وہ ہے دو چار ایک تین دو چار ایک تین تو یہاں پہ option c ہمارا صحیح ہو جائے سے کون سا کثن صحیح نہیں ہے ساہی نے پدماوت کو تراثدی کہا ہے یہ تو صحیح ہے آخری کلام میں بابر کی پرشن سا ہے صحیح ہے پدماوت میں انیوکتی و سما سوکتی دونوں تتو ہیں صحیح ہے شکل جی نے پدماوت کی پریم پدتی کو بھارتی مانا ہے یہ اس ت ہے بھارتی نہیں مانا تو اس پرشن کے حساب سے option ڈ ہمارا صحیح ہے پھر پرشن ہے اور پرشن پوچھ رہا ہے کی پچ پات نہ وچن سب ہی کے ہت کی بھاک ہی یا پنگتی بھاک تمال میں کس قوی کے لیے کہی گئی ہے رہ داس کبیر تلسی یا پھر سور داس تو یہ پنگتی کہی گئی ہے option بی کبیر داس جی کبیر کے لیے اگلا پرشن ہے اور پرشن میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسنگت کثن کا چین کیجئے اسنگت کثن کا چین کیجئے کی نصیحت نامہ میں کھڑی بولی کا روپ ملتا ہے یہ تو سنگت ہے بھاکتی ویویق ملوک مارفت میں رجب کی دارہ شکوح سے بات چیت سنگ رہیت ہے یہ اصط ہے تو option d اس پرشن کے حساب سے صحیح ہے اسنگت کثن پھر اندیم پرشن ہے بھکتی کال کا اور یہ کہہ رہا ہے کی پریم مارگی صوفی کعوی کی وشیست تائیں ہیں کیا ہے ایشور کو نائکہ کے روپ میں پری کل پتی کر نائی سوری یہاں پہ کوٹ میں سے ملان کرتے ہو جواب دینا ہے یہ پریشن نیٹ نومبر 2020 کے پرثم پالی میں پوچھا جا چکا ہے پریم مارگی صوفی کعوی کی وشیست ہیں اور کون کون سی وشیست سہی ہیں یہ ہمیں یہاں پہ بتانا ہے ایشور کو نائکہ کے روپ میں پری کلپ کرنا یہ تو ست ہے نائک کو ایشور کے سم ککش مان ست ہے کثانک روڑیوں کا انی واریت پری یوگ کرنا یہ بھی ست ہے سگڑ ایشور کی اپاس نہ نہیں تو ایک اور تین یہاں پہ سہی ہیں تو بھی یہاں پہ صحیح ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا بھکتی کال کے unit 2.3 تھی جو ہماری بھکتی کال اس کی ہم نے بہت سارے پریشن دیکھے لگ بھک 166 پریشن دیکھے ڈیٹیل میں بھی دیکھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھ پائے ہیں نوٹس نہیں بنا پائے ہیں تو آپ چینل کے پلیلیسٹ میں جائیے اور UGC نیٹ JRF TGT PGT June 2022 کے نام سے پلیلیسٹ ہے وہاں پہ جا کے دیکھئے اور اپنے نوٹس سویم بنائیں ملتے ہیں 2.4 unit کے ساتھ جس کا نام ہے اگلی ویڈیو